شادی سے پہلے نوجوانوں کے حالات جب میری شادی ہوگی تو پھر میں مزے سے زندگی گزاروں گا میری بیوی میری خزمت کرے گی صبح صبح مجھے ناشتہ دے گی میری ٹانگیں دبائے گی اس کے بعد پھر میرے بچے ہوں گے پھر میرے بچے سکول میں پڑھیں گے پھر پڑھ لے کے بڑے آفیسار بنیں گے آفیسار بن کے پھر ان کی جو ساری کمائی ہوگی وہ میں سکون سے بیٹھ کر کہوں گا ارے نکمی اولاد نہ مزہ نہ سواد جاؤ دودھ لے کے آؤ یلو پیسے صبح سے پڑے ہو اببا آج کے بعد میں گھر کے کام نہیں کروں گا تو سارے دن مجھ سے گھر کے کام کرواتا ہے اور میری شادی نہیں کرواتا میری شادی کرواتا ارے بیٹا تمہاری زندگی ایسی اچھی گزر رہی ہے شادی نہ کرو تو اچھا ہے نہیں اببا میری شادی کرواتا تب ہی میں گھر کے کام کروں گا ورنہ میں یہاں بیٹھا ہوں اچھا ٹھیک ہے تم دودھ لینے جاؤ میں تمہارے لئے رشتہ ڈھونٹتا ہوں پا کی بات ہے ہاں انگوٹھا لگوالے انگوٹھا لگانے دے نا میری شادی ہوگی بھائی جان دو سکر دودھ دے نا سو کی سٹرنگ کی بوتل اب دیکھو کونسا پتہ ہے کہ دودھ دو سکر لیا ہے یا تین سو کا ابھی سٹرنگ پیوں گا کیونکہ شادی ہو رہی ہے نا تیاریاں بھی کرنی ہیں یہ لو بھائی دو کل دودھ اور سٹرنگ میربانی شکتی آگئی السلام علیکم والیکم سلام سنا منڈا آج تو بڑا خوش نظر آرہا ہے کیا بات ہے ارے خوش کیوں نہ ہوں چھے دن بعد میری شادی ہے تم سب کیا بولتے ہو کونسی تیاری کرنی چاہیے مجھے ہاں بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا میں اتے کہا تو بھاگ جا ورنہ ساری زندگی پچھتا ہے گا بھاگ جا بھاگ جا باز آجا یہ صحیح کہہ رہا ہے ورنہ تو بھی ساری زندگی پچھتا ہے گا جیسے رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے ایسے قید ہو جائے گا بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا شادی شادی کے بعد سکون سکون میں رہو گے تم باز نہیں آو گے کر لو کر لو شادی اور پھر شادی کے بعد نوجوانوں کے حالات بیگام ناشتہ لے کر آؤ بڑی بھوک لگی ہے جلدی کرو اچھا ٹھیک ہے ناشتہ میں نہیں کرتا ٹاکٹر نے منہ کیا ہے میں کام پہ ویسے ہی چلا جاؤں گا اچھا ٹھیک ہے آپ کو بھی ناشتہ بنا کے دیتا ہوں بات میں کام پہ جاؤں گا بیٹھو کیا نو کر اور کیا نکھ رے دل کے علم آسووں میں بے گئے بیگام ناشتہ بان گیا نے آلات ایسے کہ میں کچھ کرے نہیں سکتا ہاں ہاں اس کو بھی دھوتا ہوں لوگر جو تم نے خریدہ ہوا ہے ہاں اببا تو ٹھیک یہ کہتا تھا کہ شادی سے پہلے سے گونتا ابھی تمہیں کتا بن گیا ہوں ہاں 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 ہاں